بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم لائکر ٹوٹ سٹیشن ٹویل سیرو تری کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹوٹ سٹیشن کے ساتھ کمپلیٹ سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پراسس پڑھیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بی ون اینڈ بی ٹو دو پوائنٹس اپنی جاب کے اندر سیف کیے تھے آج انہی دو پوائنٹس کے اوپر ہم اپنی ٹوٹ سٹیشن کو سیٹ کرتے ہوئے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پراسس کمپلیٹ سٹیٹی کریں گے سب سے پہلے میں نے اپنے بینچ مارک بی ٹو کے اوپر لاکر اپنی ٹوٹ سٹیشن کو سیٹ کر کے بابلنگ اینڈ سنٹرنگ پراسس کمپلیٹ کر لیا ہے ٹوٹ سٹیشن کے سنٹرنگ اینڈ بابلنگ پراسس کے لئے آپ میری ویچھلی ویڈیو دیکھ کر آنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اب چلتے ہیں اپنے بینچ مارک بی ون کی طرف بی ون کے اوپر لاکر میں نے اپنے پریزم راد کو سٹینڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے بابل کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوٹ سٹیشن کے دسپلے کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایرو کی کو استعمال کرتے ہوئے سروے فولر کو سلیکٹ کر کے اوپن کر لینا ہے اب ہم آگے ہیں سروے بگن ونڈو میں یہاں ہم نے سب سے پہلے اپنی جاب سلیکٹ کر لینی ہے تو میری ابھی جاب اے بی سی سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں انٹر کی پریس کرنے سے آپ کو باقی جاب کا ڈیٹا بھی دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم نے اپنا ریفلیکٹر سلیکٹ کر لینا ہے تو میں like a circular plism استعمال کر رہا ہوں جس کی constant value 0.0 ہے آپ اپنی requirement کے مطابق اس کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے setup کے سامنے F3 کی کو پریس کرتے ہوئے اپنے station setup window open کر لینی ہے یہاں ہم نے سب سے پہلے اپنا method select کر لینا ہے کہ ہم دیں کون سے method کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہم نے now back side point کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ ہمیں back side station کے coordinate and elevation station معلوم ہے اس کے بعد next option ہے کہ ہم نے اپنے coordinate کہاں سے import کرنے آئے تو ہم نے اپنے coordinate from job سے import کرنے ہیں اس کے بعد station id select کرنی ہے تو میں b2 کو select کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی node station کو b2 کے اوپر set کیا ہوگا ہے اس کے بعد ہمارا next option ہے instrument height کا میں اپنی instrument height 1.25 انٹر کر رہا ہوں جو کہ ہمارے bm سے لے کر ہمارا node station کے center تک آ رہی ہے یہاں ہمیں دوبارہ سے job select کرنے کا option مل رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے back side کا data بھی job سے ہی import کرنا ہے اس کے بعد next ہم نے چیک کر لینا ہے اپنے scale factor کو scale factor کو change کرنے کے لئے ہم نے f4 key press کرنی ہے یہاں ہم نے اپنا manually scale factor put کرنے کے بعد continue کرنے کے لئے f1 key press کر دینا ہے اس طرح ہمارا station setup complete ہو چکا ہے اور آپ ہم آگے ہیں orientation کی window میں یہاں ہم نے سب سے پہلے اپنی back side id کو select کرتے ہیں میری back side id ہے b1 back side id select کرنے کے بعد ہم نے جو اپنے benchmark کے اوپر prism rod کو level کر کے رکھا ہوا ہے اپنے tot station کے ips کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس prism rod کو target کر لینا ہے prism rod کو target کرنے کے لئے اس کے bottom سے لے کا top تک ہم نے اپنے crosshair سے اس کو center کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے prism rod کو اپنے crosshair کے مطابق center کیا ہوا ہے prism rod کو اچھے طریقے سے target کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے station کے display کی طرف یہاں ہم نے set button کے لئے f1 key press کرنی ہے تو ہماری machine station and orientation has been set کو option دے گی ok button کے لئے ہم نے f4 key press کر دینی ہے یہاں ہم نے اپنے reflector height confirm کر لینی ہے میرے prism rod کے ساتھ reflector height 1.45 ہے اس کے بعد ہم نے distance button کے لئے f2 key press کرنی ہے تو ہماری tot station ہمارے back side کے coordinate observe کر لے گی یہاں دیکھیں اب ہماری tot station کا orientation process complete ہو چکا ہے coordinate ہمارے observe ہو چکے ہیں arrow key button استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی existing and arding check کر لیتے ہیں یہاں تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کچھ لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ویڈ لائک کام ضرور پرس کریں شکریہ آپ